بسمان الرحیم ہم اللہ کے نام سے اپنے سبقہ آغاز کرتے ہیں بیارے بچو آج ہم اقوال زرین بھی بات کریں گے اقوال کہتے ہیں کول کو اور زرین کہتے ہیں سنہری کو یعنی ایسی باتیں جسے زندگی خوبصورت ہو جائے تو پہلی ایک حدیث ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے نزدیک تمہاری صورت کی نہیں بلکہ تمہاری صیرت اور آمال کی اہمیت ہے یعنی اللہ کو ہماری صورتیں نہیں دیکھنی کہ کون خوبصورت ہے اور ہم نے کتنا زیادہ اپنے آپ کو سمارا ہوا ہے بلکہ اللہ تعالی نے ہماری صیرت اور ہمارا کردار دیکھنا ہے اللہ تعالی نے جو ہمیں یہ مختلف شکلیں دیئے ہیں یہ پہچان کے لئے دیئے ہیں آپ سب دیکھیں کہ ہمیں کتنی زیادہ نعمتیں دیئے ہیں اللہ نے ہم سب کو آنکھیں دیئے ہیں جسے ہم دیکھتے ہیں کان دیئے ہیں سننے کے لئے اور بولنے کے لئے زبان دیئے ہیں تو ہمیں ان نعمتوں کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے استعمال کرنا چاہیے اور دماغ دیا ہے تو اس سے صیرت کردار وصف خصلتیں اور آتیں جو ہیں اپنی اچھی بنانی چاہیے کیونکہ یہی چیز اپنے اختیار میں ہے ہمارے کہ ہم اپنے کردار کی حفاظت کریں اپنے اندر اچھی آدات ڈالیں جب ہم اچھا سوچیں گے اچھے الفاظ کا چناؤ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے آمال بھی اچھی ہو جائیں گے ایک مشہور کہاوت ہے کہ آمال جو ہیں وہ الفاظ سے زیادہ اونچا بولتے ہیں جو میں کر رہا ہوتا ہوں یا کر رہی ہوتی ہوں وہ سب کو نظر آتا ہے اس لئے ہمیں اچھے آمال اب اچھے آمال وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور قرآن ہمیں کرنے کو کہتا ہے اور یہ کہ انسان کے لئے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہے سورہ نجم میں آتا ہے علامہ اقوال نے بھی فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواب کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے آمال کرو کہ جنت تمہاری منتظر ہو پھر دوسرا ایک اور حضرت علی کا قول ہے دیانت داری نیکی کی کنجی ہے اور نیکی جنت کی کنجی ہے تو سچائی اختیار کرنا اپنے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ تو سچائی اختیار کریں گے سچی ہوں گے سچ کو ہر قیمت پر پورا کریں گے تو پھر جنت ملے گی اور اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ بے شک اللہ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے اب دیکھیں کہ ہم عام زندگی میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں کسی بندے کو دیکھ کے کرایا زیادہ بتا دیتے ہیں دودھ میں پانی ڈالتے ہیں پانی کے آپ تو یوریا اور بہترین کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں ہم ہر چیز میں بیمانی کرتے ہیں حالانکہ اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالی ہم نے ہمارے ساتھ دو فرشتے بھی رکھے ہوئے ہیں آپ تو زیادہ سمجھنا آسان ہے جیسے ویڈیو بن رہی ہوتی ہے کئی دفعہ ہم فروٹ لیتے ہیں اور فروٹ والا جو ہے وہ نظر بچا کے خراب فروٹ ڈال دیتا ہے یہ بھی بددیانتی ہے دیانت تاری یہ ہے کہ غلط کام سے اللہ کا احساس کرتے ہوئے رک جاؤ اور اچھا کام اللہ کو رازی کرنے کے لئے کرو آپ نا طول میں کمی کرنا لیتے ہوئے زیادہ چیز لینا دیتے ہوئے کام دینا یہ ساری چیزیں دیانت داری کے خلاف ہیں حالانکہ تجارت ایک ایسا پیشہ ہے تاجر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کا حشر انبیاء صندوقین اور شہدائی کرام کے ساتھ ہوگا تو نیکی کا مطلب ہے بنائی خوبی اندگی اور اللہ کے لئے لوگوں سے اچھائی کرنا اچھی زبان استعمال کرنا اور برائی سے رک جانا اللہ کو راضی کرنے کے لئے آپ کو پتا ہے نا کہ جب اللہ تعالی نے جنت بنائی اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ہر بندہ جنت کی طرف جانے کی کوشش کرے گا اور دوزخ اتنی خولناک ہے کہ کوئی بھی ادھر جانے کی خواہش نہیں کرے گا لیکن جنت میں جانے والے راستے کو مشکل بنا دیا اور دوزخ جانے والے راستے کو خوشنما بنا دیا تو انہوں نے کہا اللہ تیرے ذات کی قسم مجھے خوف ہے کہ زیادہ لوگ دوزخ میں نہ جاگنے تو عمل کا حسن یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ ڈالو یہ حضرت عمر کا کول ہے اصل میں کل کس نے دیکھا ہے ہمیں نہیں بتا اگلا لمحہ ہم زندہ بھی رہتے ہیں یا نہیں تو اچھا کام کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے جیسے ہی خیال آئے وہ کام کر ڈالنا چاہیے دیرے کا گلہ کرنے سے ایک شمہ جلانا بہتر ہے چینی فلسفی کا کول ہے یعنی کئی دفعہ انسان کہتا ہے کہ یہ کام میں نے اس لیے نہیں کیا وہ چیز نہیں تھی وہ نہیں تھی لیکن اپنے حصے کا کام تو کرنا ہے یعنی تھوڑی سی روشنی تو ہوگی ہے اندھیرہ کچھ کم ہی ہوگا تو یہ بھی ایک دوسرا کول ہے کہ مسئیبت انسان کو ایسے نکھارتی ہے جیسے آگ سونے کو یہ اطالوی شاعر کا کہنا ہے مسئیبتیں اس لیے نہیں آتی ہیں کہ خدا نا حافظ اللہ ہمارے سے ناراض ہو گیا ہم تو ایک سیکنڈ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے اللہ نے ہمیں آکسیجن دی ہے سانس دی ہے آنکھیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں کھاتے پیتے ہیں تو سیرت اس کے یہ مشکل لفظ ہے سیرت کا مرتبہ ہوتا ہے کردار پھر یہ آمال اس کے ہجے بھی لکھے ہیں آپ ان کے جوڑ توڑ خود سے لکھیں ان کو دیکھیں آپ کی اردو بہتر ہو جائے گی دیانت جیسے بچے کوئی چیز سوڑ دیتے ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کنجی اگر کنجی کو لگائیں گے تالے میں تو کھلے گی دیانت داری اپنائیں گے تو نیکی آئے گی اور پھر نیکی آئے گی تو انشاءاللہ جنت بھی ملے گی آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ نے کتنی حسین چیزیں منائی ہیں تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی اور گلہ شکوانی کرنا چاہیے گلہ کا مطلب ہے شکایت کرنا ہم دوسروں سے لڑتے جھگڑتے ہیں گدر گزر سے کام لینا چاہیے شمہ آپ سب نے دیکھی ہوگی مومبتی موم کے اندر ایک بطی ہوتی ہے جو جلتی ہے مصیبت انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ مسید نیس کی آتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے دعا مانگے اپنی غلطیاں دیکھے اور ان کو درست کرے الفاظ کے معنی لکھیں اور جملے بنائیں شمہ کا مطلب ہوتا ہے مومبتی تو اس کو جملے میں کیسے استعمال کریں گے شاباش خود سے بھی سوچیں ویسے میں نے بھی ایک جملہ بنایا ہے کہ شمہ کی زندگی چند گھنٹے ہوتی ہے وہ لامہ اقبال کا بھی شیرن ہے اے خدا شمہ کی زندگی ہو یارب میری گلہ جو ہے وہ شکایت کو کہتے ہیں تو گلہ شکوا نہیں کرنا چاہیے ویسے لیکن گلہ اپنوں سے ہی کیا جاتا ہے نہ غیر سے تو نہیں کیا جاتا درگزر کرنا اچھی بات ہے بہتر بہتر ہوتا ہے اچھا تو آپ کو پتہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں بہتر ہے تم میں سے اچھا وہ ہے جو اخلاق میں بہتر ہے تو ہمیں اپنے اخلاق اچھے بنانے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا ہے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں